بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے کے اندر اقائد اہل سنت کے اوپر بغیر تحقیق کے اعتراض کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور جن اقائد کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور بغیر تحقیق کے اہل سنت کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں ان اقائد میں ایک اقیدہ علم غیب کا بھی ہے نبوت کے متعلق یہ ماننا کہ نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب ہوتا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ جس اقیدے کو قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا آج کچھ علماء کی طرف سے اقیدہ علم غیب کا اقرار کرنے والوں کے اوپر مشرک ہونے کا فتوہ لگا دیا جاتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس اقیدے کے اوپر قرآن پاک کی کثیر آیات موجود ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر قرآن پاک کی گیارہ آیات اقیدہ علم غیب کے اوپر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اقیدہ علم غیب کے اوپر قرآن کی پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 189 اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو تمہیں غیب پر متعلق فرمائے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے اقیدہ علم غیب پر قرآن کی دوسری آیت سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 وہ غیب کا جاننے والا ہے یعنی کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو متعلق نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے اقیدہ علم غیب کے اوپر آیت نمبر 3 سورہ یوسف آیت نمبر 102 اے حبیب مکرم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وہی فرما رہے ہیں اقیدہ علم غیب پر آیت نمبر 4 سورہ حود آیت نمبر 49 یہ بیان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اقیدہ علم غیب کے اوپر آیت نمبر 5 سورہ آل عمران آیت نمبر 44 اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ علیک اقیدہ علم غیب کے اوپر آیت نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 113 اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْتَ عَلَمْ اقیدہ علم غیب کے اوپر آیت نمبر 7 سورہ التقویر آیت نمبر 24 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدْعَنِينَ اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے پر بلکل بخیل نہیں ہیں اقیدہ علم غیب آیت نمبر 8 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں اقیدہ علم غیب پر آیت نمبر 9 سورہ آراف آیت نمبر 62 اور میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیت کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اقیدہ علم غیب پر آیت نمبر 10 سورہ یوسف آیت نمبر 86 انہوں نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور سورہ اقیدہ علم غیب کے اوپر آیت نمبر 11 سورہ یوسف آیت نمبر 96 پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا اس نے وہ کمیز یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اسی وقت ان کی بنائی لوٹ آئی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے